اسلام علیکم دوستو جیسا کہ میں مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ برڈز کا کاروبار شروع کرنا چاہیے اس سے بہت زیادہ منافع ہوتا ہے یہ ایک اچھا بزنس ہے اور اس میں آپ کی انویسمنٹ تقریباً دو تین مہینوں کے اندر اندر ہی ریٹن ہو جاتی ہے مگر آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی غلطی کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ بہت زیادہ نئے شائقین کر لیتے ہیں اور ان کو بہت دکھسان اٹھانا پڑتا ہے پرندوں کا کاروبار سٹارٹ کرتے ہوئے بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ غلطی کرتے ہیں سپیشلی وہ دوست جو کہ نئے شائقین ہوتے ہیں وہ ایک ایسی مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس مسٹیک کے بارے میں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اگر کسی کو دیکھ لیں جن کے پاس برڈز ہوں یا اگر وہ کسی فارم وغیرہ کا وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ بہت سارے برڈز ہوں اور ان کے انکم کے بارے میں جب انہیں معلوم پڑتا ہے کہ یا اس فارم سے کتنا انکم کما رہے ہیں یا پھر یا اس چھوٹے سے برڈز سیٹ اپ سے کتنا انکم کما رہے ہیں تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے برڈز سے اسی طریقے سے منافع کمائیں اور ہم بھی اچھے اچھے برڈز رکھیں یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ برڈز رکھنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے برڈز کے بارے میں تعریفے کرنا شروع کر دیں گے آپ کو کہیں گے کہ آپ اچھے سے اچھا برڈز خریدیں جس کی قیمت زیادہ ہو اور جب وہ برڈز آپ سیل کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ تب بھی آپ کو زیادہ منافع دیں گے یا پھر اگر ایک اچھا برڈز آپ کو ایک کلچ میں چار برڈز دیتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ منافع دے گا منظمت ایک سستے برڈز کے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک بجز کا بیر رکھا ہوا ہے جس کی قیمت پانس سے چھ سو روپے ہے اور اگر وہ آپ کے پاس بریڈ کرتا ہے تو آپ اس کے بچوں کو پانس سے چھ سو روپے میں ہی سیل کرتے ہیں مگر جب آپ کے پاس بجز کے بچے سیلس ہونے لگتے ہیں تو وہ تب تک آپ سے پانس سے چھ سو روپے کی سیٹ کھا لیتے ہیں اسی لئے وہ دوست آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اچھے سے اچھا برڈز خریدیں تاکہ ان کے بچے بھی اچھی قیمت میں سیل ہوں اور بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کی باتوں میں آکے اپنے برڈز کا ایک اچھا سا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں ایون دو کہ ان کو برڈز کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا نہ تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان برڈز کی کیئر کیسے کرنی ہے ان سے کیسے بریڈ لینی ہے کس طریقے سے اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور وہ لاکھوں کا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں مگر اس کے بعد پرابلم یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی اس برڈز میں کوئی بیماری آتی ہے تو انہیں پتا نہیں ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے اور اگر ان کا ایک برڈز مر جائے تو ان کو اچھا خاصا نقصان ہو جاتا ہے اس لئے میں کبھی بھی ریکومنٹ نہیں کرتا کہ جو لوگ نئے ہیں اس شوق میں انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے چھوٹے برڈز سے شروع کریں اس طرح ایک بچہ سکول جاتا ہے وہ سب سے پہلے پرائمری کلاس میں بڑھتا ہے پھر اس کے بعد میڈل اور پھر اس کے بعد ہائی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اس طرح سے اگر آپ برڈز کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے پرائمری سے شروع کریں یعنی کہ آپ سب سے پہلے سستے برڈز سے شروع کریں جب آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں کہ آپ ان سے بریڈ لے سکیں ان کی اچھے طریقے سے کیر کر سکیں آپ کو پتہ ہو کہ کتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے کس بیماری میں کون سے میڈیسن دینے چاہیے تو تب آپ کو چاہیے کہ آپ میڈل کلاس میں جائیں یعنی کہ اس سے تھوڑے سے مہنگے برڈز خریدیں اور جب آپ ان سے بھی بریڈ لے سکیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے سے اچھا برڈز خرید کے اس سے اچھے سے اچھا منافع بھی کمائیں جس طرح ایک بچے کو مضبوط کرنے کے لیے اسے تعلیم دی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ایکسپیرینس حاصل کریں ایکسپیرینس بہت ہی ضروری ہے اگر آپ کا برڈز رکھنے کا بہت شوک ہو تب بھی آپ برڈز نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کا کوئی تجربہ نہ ہو یا آپ نے کہی سے کچھ سیکھا نہ ہو کیونکہ شوک اور ایکسپیرینس دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ برڈز کا شوک کر کے ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جس چیز کے ساتھ آپ کو زیادہ لگاؤ ہوگی اس چیز کے بارے میں آپ جاننا بھی بہت زیادہ چاہیں گے اس لئے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کبھی بھی زیادہ انویسمنٹ سٹارٹنگ سے نہ کیا کریں آپ سیکھیں اس کے بعد اچھے سی اچھے برڈز رکھیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ برڈز کی بزنس میں جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے جو بھی آپ قدم لیں احتیاط سے لیں یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس اپ اور ٹویٹر پہ شیئر کریں اور نئی آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کرنے بیل کا وٹن ضرور دمائیں تاکہ انہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے باقی دعا میاں رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھی سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ